آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف کے بھائی یہ سوچتے ہوئے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے مصر سے روانہ ہوئے آپ کا کیا خیال ہے کیا سچ مجھ سب کچھ ٹھیک تھا وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ یوسف کے گھر کا خادم ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچا اس نے آواز دی پہرو رک جاؤ تم لوگوں نے ہمارے آقا کا چاندی کا پیالہ کیوں چھرا لیا لیکن بھائیوں نے کہا نہیں ہم نے اسے نہیں چھرایا یہاں تک کہ ہم نے وہ پیسے واپس لا کر دیے جو پچھلی دفعہ غلطی سے ہماری بوریوں میں رکھے گئے تھے اس کے باوجود خادم نے کہا مجھے تمہارے سمان کی تلاشی کرنی ہوگی اور جس کی بوری میں سے یہ پیالہ نکلے گا وہ ہمارا غلام بن جائے گا پھر وہ بڑے بھائی کی بوری سے شروع کر کے چھوٹے بھائی بینیامین کی بوری تک ہر بوری میں چاندی کا پیالہ تلاش کرنے لگا اور پیالہ اسے بینیامین کی بوری میں سے مل ہی گیا اب یوسف کے بھائی کیا کریں گے کیا وہ خودگرضی سے اپنی جان بچانے کے لیے بینیامین کو چھوڑ کر اپنے ملک بھاگ جائیں گے اور اسے غلام بننے دیں گے آپ کے خیال میں خداوند کیا چاہتا تھا کہ وہ کریں کیا آپ کبھی سوچتے ہیں کہ خداوند آپ سے کیا چاہتا ہے بے شک وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ ہر حالت میں اسے محبت رکھیں اور دوسرے لوگوں سے بھی اب سارے بھائیوں نے دوبارہ اپنی اپنی بوریوں کو گدو پر لاد دیا اور وہ خادم کے ساتھ یوسف کے گھر واپس چلے گئے یوسف بہت گسے میں تھا اس نے کہا تم لوگوں نے یہ کیا کیا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ مجھے فوراں پتا چلے گا کہ میرا پیالہ غائب ہو گیا ہے سارے بھائی اس کے سامنے جھک گئے اور یہودہ بول اٹھا جناب ہم سب آپ کے غلام ہوں گے لیکن یوسف نے جواب دیا نہیں نہیں میں ایسا نہیں کروں گا اور بینیامین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کے پاس میرا پیالہ تھا صرف وہی میرا غلام بنے گا باقی واپس اپنے باپ کے پاس جا سکتے ہو پھر یہودہ آگے بڑھ کر یوسف سے کہنے لگا جناب مجھ سے ناراض نہ ہوں مہربانی سے میری بات سنیں پھر اس نے یوسف کو سارا معاملہ بتایا اور یہ بھی سمجھایا کہ اگر بینیامین واپس نہ جائے تو ہمارا بزرگ باپ غم سے مر جائے گا اس نے کہا میں نے اس لڑکے کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی میں نے وعدہ کیا کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو میں اس کی جگہ سزا برداش کروں گا اس لئے اس کی بجائے مجھے اپنا غلام بنائیں کیا آپ کو یاد ہے کہ پچھلی کہانی میں میں نے سمجھایا کہ یسو اسی طرح ہمارا زامن ہے اور وہ آپ کے گناہوں کی سزا آپ کی جگہ اٹھانا چاہتا ہے یہ باتیں سن کر یوسف کا دل بھار آیا اور وہ اپنے مصری خادموں اور نوکروں کو کمرے سے نکلنے کا حکم دے کر رونے لگا اب اس کو معلوم تھا کہ اس کے بھائی حقیقت میں تبدیل ہو گئے ہیں اس نے ان سے کہا میں یوسف ہوں کیا میرا باپ ابھی تک زندہ ہے لیکن اس کے بھائی اس بات سے اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے سکا یوسف نے کہا میرے قریب آؤ مت درو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے بیچ دیا لیکن یہ خدا کے منصوبے کا حصہ تھا تم نہ درو کیونکہ یہ خدا ہی تھا جو مجھے یہاں لے آیا تاکہ اب میں تمہیں کال سے بچاؤں کال کے صرف دو سال گزر چکے ہیں اور پانچ اور ایسے سال ہوں گے تم واپس جا کر اپنے باپ کو اور سارے خاندانوں کو مصر میں لے آؤ میں تم سب کی دیکھ بھال کروں گا یہ کتنی خاص بات ہے کہ یوسف اپنے بھائیوں کے برے سالوک کے باوجود ان سے بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا بلکہ اس نے ان کے ساتھ بہت مہربانی کی یہ وہ حقیقی محبت ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی نظر آئے پھر یوسف نے بنیامین کو گلے لگایا اور وہ دونوں خوشی سے رونے لگے یوسف نے سب بھائیوں کو چوما اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے یوسف نے اپنے بھائیوں کے گناہوں کو ماف کر دیا جو انہوں نے اس کے خلاف کیے تھے اسی طرح خدا بھی آپ کے گناہ ماف کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ دعا میں خداون یسو کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے تاکہ آپ کے گناہ ماف ہو جائیں اور خدا آپ کو پھر سے اپنی خوشی بکشے صرف یسو ہی خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ بحال کر سکتا ہے اگر آپ اسے ایسا کرنے دیں تو وہ آپ کی زندگی کو گناہوں سے بلکل پاک کر دے گا موسیقی